سات سال پہلے ایک دیکھ سے کام شروع کیا تھا آج اللہ تعالیٰ نے ہمارا کاروہ جاری رکھا ہوا ہے تقریباً رات سے کام شروع کرتے ہیں آدھی رات سے اور بمبین و سینما پر یہ تقریباً گیارہ بجے سے بکنا شروع ہوتی ہے اور چار ساڑھے چار بجے بریانی اینڈ ہو جاتی ہے بہت زیادہ رش لگ گیا مطلب جس میں ہمارا ٹرافک کا نظام بھی خراب ہوا سات سال پہلے مصطفیٰ کی ذہن میں آیا کہ جمعے والے دن بریانی بمبینوں کے پاس بیچنی چاہیے سر 92 سے بنا رہا ہوں 92 سے بنا رہا ہوں سر سوگی ایک بات بول دی محنت کرنا ہمارا کام ہے زیادہ اللہ پاپ کا کام ہے تقریباً آٹھ کرو گوشتر سے دس کرو چاہوال ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم صدیقی آج ہم آپ کو کراچی شہر کی سب سے مشہور ڈیش بریانی کے بارے میں بتائیں گے اور بریانی بھی کونسی جمعہ بریانی بہت نام سناوا ہے آپ نے اس کا لیکن آج ہم آپ کو دکھائیں گے یہ بریانی تیار کہاں ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کتنے لوگ اس پہ کام کرتے ہیں اور کتنی محنت سے تیار کی جاتی ہے اس بریانی کی خاص خاص باتیں آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور جانیں گے یہ بریانی رنچھوڑ لائن کے علاقے میں واقعی کچن میں بنای جاتی ہے اور وہاں پہ رات کے کام شروع ہوتا ہے اور رات سے لے کے پھر صبح اور صبح سے لے کے پھر گیارہ بجے تک بریانی تیار ہو جاتی ہے اور پھر فروف کے لیے بیمبینو سینیما پہنچا دی جاتی ہے ویسے تو یہاں پہ بہت زیادہ ڈیگے تیار ہوتی ہیں لیکن پچیس کے قریب ڈیگ بیمبینو سینیما کے لیے تیار ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی یہاں لیگر لوگ اپنے لیے مختلف قسم کے کھانے بنواتے ہیں جس میں کئی قسم کے سالن دال چاول بھی شامل ہیں پچیس ڈیگیں بیمبینو سینیما پہنچائی جاتی ہیں باقی ڈیگیں مختلف لوگ اپنے کاروبار کے چلانے کے لیے یہاں سے بنواتے ہیں ریکیں اور پھر وہ اپنے کاروبار یہاں کی بیڈیانی سے بیڈیانی بنانے کے دوران ہر عمل کا خاص طور پر خیال کیا جاتا ہے تاکہ بہترین اور ذائق دار بیڈیانی عوام کو پیش کی جا سکتے ہیں اس میں ہر قسم کی بہترین سے بہترین کالٹی والی چیزیں ڈالی جاتی ہیں اس میں بہترین چاول استعمال ہوتا ہے جمعہ بیڈیانی کے ذائقے کو کس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے اور اس میں کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں ہم ان سے آپ کی بات کرائیں گے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی محنت سے یہ شاندار بیڈیانی آپ تک پہنچتی ہے کھانا کب سے بنا رہا ہے 92 سے بنا رہا ہوں 92 سے بنا رہا ہے جی بھئی اچھا کراچی میں بڑی مشہور ہے آپ کے ہاتھ کی بیڈیانی آپ کو شاید انداز نہیں ہے بس اللہ کے کام ہے کراچی کے اندر جو ہے وہ بہمبینوں پر جو بیڈیانی ملتی ہے لوگ بہترین آشک ہیں ان سے سب اللہ کے کام ہے میلت کرنا میلت کرنا میلت کا کام ہے زائی قدال اللہ پاک کا کام ہے ہم اپنے رضو پوری کو چیز کرتے ہیں کام اچھا سا اچھا ہو کام آرہا ہے بڑے ان کا کام بڑے ہو تو ہماری بیڈی بڑے ماشراللہ ہماری تو کشی ہو جائے کہ روزانہ کے معاملات اچھا سچ ہو کے جائیں بابا کی اللہ کی مرضی میں ایسی کیا خاص بات سر میں سو کی ایک بات بولتی سب اللہ پاک کا کام ہے اس کا مبابا پتا ہوا ہے اچھا زر آپ ترکیب تو بتائیں یہ اچھی مشہور بریانی بنتی کیسے سر ترکیب کا باتا ہے یہ بہت لمبی ہو جائے گی ترکیب باتا ہے ٹائم میں سر بس مبی آپ کو کیا بولو میں بھی اس مبیزوں پتا رہے ہیں کہ کام ہے سر بڑے بڑے کام لیٹ ہو رہے ہیں پیچھینے کسی دن آئی بھی پر ایک دیکھ میں کتنا گونج ڈالتے ہیں چاہم مباشر کو دس کلو چاول ہوتا ہے مسالہ وغیرہ خود بناتے ہیں منا بنایاں سر اپنا کھلا مسالہ خود دالتے ہیں منا کے خود بنا کر دالتے ہیں جی سر اور کتنے بجے ایک دک سریائے کنی شروع کرتے ہیں کام مبارات کو جمعے آلی دن لگاتے ہیں ٹین بجے اور باقی دنوں میں لگاتے ہیں ٹھائی بجے تک تو انشاءاللہ ہم گیارہ بار رہے ہوتے بپر کو فارغ ہو جاتے ہیں دن دن آتے ہیں اس کے پاس سرائے جمعے کے علاوہ کرنا ہوں چاہلی سالینے کوئی ایک چھی سرائن رکھوں کے ساتھ ہے چیسٹاہ لائے بریانی کوئی بیلم یا لوگ سرائیں альные آپ سرائے جمعے کے دن بریانی بیشتے ہیں ہمارے دن کی س obstتر دن پیشتے ہیں ہمارے دن کو ا elkaar ل superv Drew 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 nu ہی بند اللہ دال دل چاوال کے دین ہیں اور عام دنوں میں holgar agrar سعالان ہوتے ہیں میں بھی ستیاروں نے دل چاوال سے کام ہوتے ہیں ایک ہماری بولشید ہے دل چاوال جو ستیاروں کا سیاہ کی وفنید ہے تو ہمارے لڑکے ہیں ونٹ کے کام دل چیاروں کے دل چالے میں خیلق ہوتے ہیں دل چاوال رحمار کام کرتے ہیں اور کتنی دیر تک کام کرتے ہیں برچہ پر مارکی چلے جانے ہیں کاریا بژیانی کی کتنی دیہ کے لے کے جاہیں بیس سے بائی سے ہی ہوگی بیس سے پچیس سے ہی ہو جاتی ہے کب سے ختم ہو جاتی ہے بہت سے چار بجے پانچ بجے دو بھی تیس بجے سے کم کی روڈنگ ہو ابھی سے ہی اتنی شاندار خوشبو آ رہی ہے یہاں سے کہ بس دل چاہتا ہے پلیٹے لیں اور چاول نکالیں اور کھانا شکر کریں جب سوچیں کہ جب یہ تیار ہو جائے گی تو کیا صورتحال ہوتی اس بریانی ایک ساتھ ایک وقت میں بیس سے پچیس ڈیگیں یہاں پہ تیار کی جاتی ہیں چاول بہتی عالی قسم کا استعمال بکتا ہے اس کو بہترین طریقے سے گلائے تاکہ کھانا کھانے والوں کو احمد آنے بڑی ڈیگ میں کو بھیر سارا چاوہ لبالا جاتا ہے اور پھر اس کو چھوٹی چھوٹی ڈیکوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اس طرح سے وقت کی بھی بچت ہوتی ہے یہاں بریانی کے علاوہ مختلف قسم کے سالن دال اور سبزی وغیرہ بھی بنائی جاتی ہیں اگر آپ اپنے ہوتل اور اپنے کاروبار کے لیے بریانی یا دوسرے سالن بنوانا چاہیں تو یہاں سے آپ آرڈر پہ بھی بنوا سکتے ہیں اور یہاں کا ذائقہ آپ خود بھی اپنے آوکلیٹ پہ فروخت کر سکتے ہیں یقیناً یہ بہت ہی ذائقہ دار اور شاندار بریانی اور دیگر سالن یہاں بنتے ہیں یہ ہم بمبین اور سینما پر بریانی جو ہماری سیل ہوتی ہے وہ یہاں پر ہم لوگ بناتے ہیں اس کی میکنگ سارے معاملات یہ اس کچن پر ہوتے ہیں اور مصطفہ جو مطلب ان سب کا کلتا دھرتا ہے اس نے ایک دور میں تقریباً سات سال پہلے ایک دیکھ سے کام شروع کیا تھا آج اللہ تعالی نے ہمارا کاروہ جاری رکھا ہوا ہے اور بہترین سے بہترین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ مال پکا کر دیں ہم ہاں کسٹمر کو پروائیڈ کریں اور بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش اور جستجو میں ہم لوگ یہاں تقریباً رات سے کام شروع کرتے ہیں آدھی رات سے اور بمبین اور سینما پر یہ تقریباً گیارہ بجے سے بھکنا شروع ہوتی ہے اور چار ساڑھے چار بجے بریانی اینڈ ہو جاتی ہے اچھا ہوئے بھی یہ اتنی رات و رات اتنی شہرت مل گئی کیسے ہوا سب یہ واقعہ بتایا ہے یہ واقعہ اثر ایسے ہوا کہ تقریباً ہم لوگ دے کے بیچتے تھے وہاں کوئی نہ کوئی شوشل میڈیا کوئی نہ کوئی معاملات کوئی نہ کوئی آ کے ویڈیو بنا کے یوٹیوب پر ڈالنا بہت سے یوٹیوبر اتنے میں اچانک اردو پوائنٹ والے آ گئے اردو پوائنٹ والوں نے جب یہ ویڈیو دالی تو ان کے ویورس بہت تھے مہا کراؤڈ کا بہت زیادہ رش لگ گیا مطلب جس میں مہا ٹرافک کا نظام بھی خراب ہوا جس کی وجہ سے ہم لوگ بمبینوں سینما کے اندر چلے گئے اب ہم بمبینوں سینما کے اندر سے بریانی کسٹمر کو پروائیڈ کرتے ہیں اور باہر ساؤنڈ لگا کر لڑکیں لگا کر بارکنگ کا اچھا انتظام کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہماری وجہ سے ٹرافک میں بھی نظام خراب نہ ہو اور بہتر سے بہتر کام حاصل ہے تقریباً یہ سات سال پہلے مصطفہ کے ذہن میں آیا کہ جمعے والے دن بریانی بمبینوں کے پاس بیچنی چاہیے پہلے ہم پیکنگ کر کے بیچتے تھے ایک آت دیک دو دیکھ مارکن میں پیک کر کے لے گئے اور وہ پیک کر کے بیچ دے پھر مشورہ آیا کہ بھائی اس کو اگر ماں پر لائف بیچی جائے تو تقریباً ایک دو دیکھ سے کام شروع ہوا تھا اور ماشاءاللہ آج آپ کے سامنے ہیں جو بھی ہے اچھے ایک آخری سوال پوچھوں گا مطلب آپ اس کے ریڈ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی مطلب آپ کے گھر پہ مطلب مانگوانا چاہے تو یہ ہم لوگ کلوں کے ساتھ ہیں مطلب یہ ہڈی والا آپ کو بیف گیارہ سو روپے کلو ہے اور ابھی یہ جو ہم لوگ جمعے کو بریانی بناتے ہیں یہ بولنے سے یہ چودہ سو روپے کلو ہے اور چکن سالے ساتھ سو روپے کلو ہے یہ بریانی کے ریڈ ہیں کسی کو بھی آرڈر کرنا ہو کوئی ہو تو یہ شوشل میڈیا پہ ہمارے نمبر بھی ڈیلے ہیں اس پہ آرڈر بھی کر سکتے ہیں ہمارے پر پہنچانے کے بھی ہم کسٹمر کو مطلب کنوینس کے ذریعے پوچھا بھی دیتے ہیں کنوینس کا ریٹ الگ ہوتا ہے دیکھ پوچھا بھی دیتے ہیں بعد میں دیکھ اٹھا بھی لیتے ہیں مطلب صرف فون آتا ہے فون پر ہی کام ہو جاتا ہے اسے کئی کسٹمر ہیں ہمارے مطلب بہت بڑی تعداد میں جو ہمیں ڈائریک جانتے ہی نہیں ہیں صرف ان کے پر ہمارا موبائل نمبر ہے بریانی پہنچ جاتی ہے رکشہ والا چلا جاتا ہے بیمیٹ وصول کر لیتا ہے بیمیٹ لے کے آ جاتا ہے اللہ نے یہ کاروہ مطلب بہت زبرد بنایا ہے سب سے بڑی بات ہے ایمانداری اس سے بڑھ کے کچھ نہیں آجا اولدی یہ ایک ریسٹورنٹ بھی آکر ہم چھوٹے ہیں یہاں کا کچھن بھی ہے تو بریانی کے علاوہ بھی اور کچھ بریانی کے علاوہ یہ ریسٹورنٹ ہم نے آغاز کیا ہے تقریباً دو مہینے ہو گئے ہیں المصطبہ بارویکیو بائٹ ہیں فاس فوڈ اس میں بھی مطلب ہم لوگ یہاں پہ بائیکرز بہایا ہیں جو پہنچا دیتے ہیں سارے معاملات وارس اپ نمبر ہے اس کا بھی یہ بھی شوشل میڈیا پر ڈلاوا ہے اور پیٹی سیل نمبر ہے اس پہ ہمارے آڈر ہوتے ہیں اور اس سے سارے مال بلچے رنگ لینا دینا سارا ہر چیز ہو جاتے ہیں شکریہ 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 یہ بتائیں جو بیڈیانی میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی گوشت گوشت آپ کیا کرتے ہیں کس طرح سے گوشت ہم اپنی بچیاں کھریتے ہیں اپنا مال کھریتے ہیں کسی سے پرچیز نہیں کرتے اچھا وہ بھی یہی پر ہوتا ہے وہ ہماری الیک سے شو پہ رام سامی بر وہاں پہ ہمارا مال کرتا ہے اپنا اپنا مال بیچتے ہیں ہم کسی سے پرچیز کر کے نہیں بیچتے ہیں جس بلکل اپنا ہمارا ہی ہے گوشت کو اور آلو اور سالن کو دیکھا جا رہا ہے کہ ہر چیز صحیح تناسب سے ہے ذائقے میں ٹھیک ہے گوشت گل چکا ہے ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے اور چکھا بھی جاتا ہے ساتھ میں کہ نمک میں اس ٹھیک ہے یا نہیں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے پھر اس میں بہتری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جمعہ بریانی کے کچن سے ڈیگوں کی تیاری کا کام ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کچھ ہی دیر میں دیکھے تیار ہو جائیں گی اور پھر رکشے پہ لوڈ کر دی جائیں گی رکشے پہ بریانی لوڈ ہو چکی ہے اور اب یہ بیمبینوں سرنیمہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں اولڈ سٹی ایریاز سے گزرتے ہوئے یہ رکشہ اپنی منزل کی طرف روانہ دوا ہے سوشل بیٹیہ پہ سب سے پہلے ہم نے جمعہ بریانی کے کچن کی آپ کو ایکس کلو سے فوٹیج دکھائی ہے تو دوستوں یہ تو تھی پہلی قسط جمعہ بریانی کے کچن کی دوسری قسط بہت جلد ہم پیش کریں گے جس میں بیمبینوں سرنیمہ کی تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی اگر میری ویڈیو پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹس کریں شکریہ